ہم بات کر رہے تھے rules for the choice of axis کے اوپر اور اس سے ریلے کے لیے ہم اگزامپل کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اب ایک اور اگزامپل ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ proof that the figure obtained by joining in order the midpoint of the size of any quadrilateral is a parallelogram ٹھیک ہے اب اس کو اس کا کیا مطلب ہوا ہے اگر میں آپ کو پرو پر بتاتا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی quadrilateral ہو دیکھیں quadrilateral کیا ہوتا ہے ہمارے پر four sidekick figure ہوتی ہے اب وہ کیسے بھی بناو اب ایسے بنا لو ٹھیک ہے ایسے بنا لو یہ سارے کے سارے کیا quadrilateral ہوتا ہے ایک دو تین چار جس کی چار اس کے ایک side کے ساتھ ہمارے پاس shape بنتی ہے وہ کیا کریاز یہ quadrilateral ٹھیک ہے پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس quadrilateral کی چاروں side کے midpoint لے کر آپ اس میں ان کو join کریں تو ہمارے پاس ایک پیلالوگرام بنتا ہے ٹھیک ہے پیلالوگرام کیا ہوتا ہے جس کی opposite side کیا ہوتی ہے پیلالل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس points میں نے جو ہے نا ایک یہ ان کے midpoint لے لی ہیں ٹھیک ہے اور midpoint لینے کے بعد جو ہے نا اگر میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو ادھر ایسے دکھا ہوں تو دیکھئے میں کیا کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں join کر لیتا ہوں ان سب کو اس کو join کر لیتا ہوں اس کو join کر لیتا ہوں آپس میں ان کے midpoint quadrilateral کے ساروں کا منہ midpoint لے لیے اور ان کو join کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پرفیٹ پیلالوگرام بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں quadrilateral میں چاہے change بھی کر لوں رہا ہوں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ساری کیسا کیا رہیں گئی ہمارے پاس ہی quadrilateral لے گا اور quadrilateral والاسور ہی کیا کیا لے گا ہمارے پاس پیلالوگرام رہے گا پیلالو Hera پیللوگرام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تر کے اس کی opposite side ہمارے پاس هيكون drip rek Virzeń ہوتی ہیں برابر ہوتی اور parallel ہوتی ہیں تو دیکھیں اب یہ جو ہمارے پاس quadrilateral اس کو میں کیسا بھی بنا لوں تو ہمارے پاس اس کے اندر جو مک پوائنٹ سے میں نے جوائن کر کے ایک فگر بنائی ہے وہ ہمارے پاس کیا رہے گی ہمیشہ پیللوگرام رہے گی دیکھیں پیللوگرام کی کیسے گفائن ہوتا دیکھیں یہ اس کے پیللل نظر آرہی ہے آپ کو اور کیا کونگرینگ بھی ہے یہ اس کے پیللل نظر بھی آرہی ہے آپ کو اور کونگرینگ بھی ہے ٹھیک ہے یہ پیللوگرام ہوتا ہے اور دیکھیں اب میں کیسی بھی شیپ بنا لوں یہ کیا رہے گا ہمارے پاس پیولے لوگرام ہی رہے گا اور ایک quagiliteral کے میں نے کیا کرے ملکھ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی اب اس کے teammate میں کیا کرتا ہو ادھر ایک quagiliteral بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھر میں کیا کرتا ہوں quagiliteral بنا لیتا ہوں کیسا بھی بنا لیتا ہوں یہ میں ایسا بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں میں ایسا بنا لیتا ہوں آپ کی جو مرضی چاہے آپ کیا کہتے ہو اس ہے ٹھیک ہے نا اب ہمارے پر یہ کوارگی لے کر آگیا ہے تو ہمارے پاس میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا آپ جس اس کی زیادہ سے زیادہ سائق جو کیا کریں گے کوشش کریں گے آپ اس کے اوپر لیں دیکھیں آپ کوئی پرپینٹکولر سائق نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ والی جو سائق کے نیچے والی یہی میں لے لوں ٹھیک اب آپ کی مرضی ہے اس کا جو ملک پوائنگٹ ہوگا وہ ملک ملک پوائنگٹ آپ ایکزیک کیا کہتے ہیں اس کے اوپر لیں ایسے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پر رکھیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی کے اوپر ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کا ملک پوائنگٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں ملک پوائنگٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اب دیکھیں ہم رولز فور دا چوائز آپ ایکسس کی مدد صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہم نے کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پر کوئی یقید ہی ہوتی تھی تو ایک صحیح لینیں کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب یہ قpoints لے ک لل آگیا ہے ک کنا ہوں اس کو میں کہتے تھا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اے اے اور یہ بی اور یہ سی쪽에 لے کرالائے اس کا ہی پوائنگٹ handy کے میں ڈیک ہے یہ سیک ہے جب اس کے کوجنجز یا همینٹ ب meget پر آئیں گےEuنے میں یہاں لکھ رہا ہوں ٹاکہ اب تیک ہے اس کے کوجنجز لکھوں ہوں تو پرشانل ہو گئے ۔ morte ہمارے پر یہاں آنگا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھئے واسکےب لے کرال ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمیں پروف کیا کرنا ہے کہ میک پوائنٹ کے ہوتا میک پوائنٹ ہمارے پاس اس کا میک پوائنٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کا میں میک پوائنٹ لے لیتا ہوں یہ کچھ یہاں بنے Bev ٹھیک ہے اور یہ مجھ پوائنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس اس کا مجھ پوائنٹ کیا بنے گا کچھ یہ بنے گا ٹھیک ہے وارب کوئی سی بھی شیب اس کے مجھ پوائنٹ لے لی ہمارے پاس قوائد لے کا لے چار سائی کے بنی ہوئے ہیں اب ان کو آپ اس میں کیا کریں گے جوائن کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم جوائن کرتا ہوں پہلے میں ان کو تو اس کو نے دیکھی کہ میں نے مجھ پوائنٹ ان کے لے کے اپنی طرف سے دیکھیں آپ کو یہ آہ، تھوڑا سا اسا لگے گا یہ پوائنک تھوڑا آگے پیچھے میں نے اپنی مرضی سے یعنی میں نے اندازی سے میں نے پوائنک لیا ہے، ٹھیک ہے اور میں نے ان کو اپس میں جوائن کر لیا، ٹےک خالب یہ آہ یہ ہمارے پاس کوئی قوائم کلے والا تھا اور اس کے قوائم کلے والا ہے میگ پوائنٹ لے کر میں نے کوئی جوائن کر آئے تو ہمیں پروف کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا آپ parallelogram ٹھیک ہے تو پروف میں بس سیدھر لکھ دیتا ہوں parallelogram ہوا parallelogram کے لیے کیا خاصیت میں نے بتائی ہے کہ opposite side کیا ہوتی ہے parallel ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی ہے ٹھیک ہے تو parallel کو چھوڑ کے میں کیا proof کرتا ہوں کہ یہ side congruent ہوگی اور یہ والی side اس کے congruent ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کے congruent ہوگی ٹھیک ہے اگر میں ان کے point لکھ دیتا ہوں تو اس کو میں کہہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس سے f point کہہ لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اس point کو میں کہہ لیتا ہوں یہ میرے پاس e point ٹھیک ہے اس point کو میں کیا کہوں ای ایف جی کہہ لیتا ہوں اس point کو جی کہہ لیتا ہوں اس point کو میں کہہ لیتا ہوں یہ میرے پاس h point ٹھیک ہے یہ میرے پاس کیا ہے h point ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اگر یہ پہلے لوگ گنام ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس g سے لے کے یعنی g h برابر ہوگا کس کے جی ایج ہمارے پاس برابر ہوگا وہ ہمارے پار ایچ ایف کےó اب ان میں سے ایک چیز میں پروف کروں ہاں ایک چیز آپ کا ہوار کیا اب خود پرووف کریں گے اب دیکھیں میں نے ایکسس کے اوپر رکھا ایک سائٹ میں نے کیا کہا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سائق اب اس کی ایک سائق آسکتی تھی تو میں نے ایک سائق رکھ لی اور وہ سائٹ میں نے کیا کر آیا ہے کہ اس کا쳐صاب ملت پوائنگ جو ہے میں نے اس کے اوریجن پر رکھ لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ جیسے اے سائک دیا آپ یہاں پر بھی رکھ سکتے ہو میں نے اسے رکھ لیا اس سے فرق نہیں پڑتا اب دیکھیں ایف پوائنگ اس کا مک پوائنگ ہے تو ایف کا کوڈنری اس نے فوراں بتا دیئے کہ کیا ہوں گے کیا ہوں گے اور اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہی نا اچھا اب ہمارے پاس بی کے وقت اکس کے ہوں گے تو مثال کی طور پر اس نے ایک کی جانب ایکس کی جانب گسکنس ایک آور کیا ہے اور وائی گسکنس کیا ہوں گا زیرو ہی رہے گا اب دیکھیں ہمارے پاس یعنی یہ جو او پوائنگ تھا او سے لے کے اس نے بی تک کا جو گسکنس کرا ہے وہ ہی اس نے اے پہ اے تک کا گسکنس یعنی اے وقت ایکس پہ کور کیا ہوں گا مگر ڈائریکشن کیا ہوگی نگے کیب ہوگی گسکنس وہ ہی ہوگا اور وائی کیا ہوگا وائی زیرو وہ ہی ہے ٹھیک ہے ایکس کی وجہ سے ہمیں پزا چل رہا ہے کہ وائی زیرو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہمیں پزا چلی ایکس اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا اب ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک سائی یہ کیا آگئی ایک سائی یہ آگئی اور ایک سائی ہمارے پاس کیا آگئی یہ والی آگئی ٹھیک ہے تو سی دیکھیں سی کیا ہوگا تو دیکھیں اس نے پورا ادھر کیا کرائے نگیٹیو ایکس اے کور کیا تو اس کا نگیٹیو اے مگر ہمیں کیا چاہیے صرف اتنا گسچنس تو میں یہ گسچنس کیا ہوگا اتنا یہ والا تو اس گسچنس کو میں کوئی بھی پوزیٹیو گسچنس کہہ لیتا ہوں تو وہ میں کہتا ہوں اس کے اندر ایڈ کرواؤں گا یہ والا گسچنس اس کے اندر ایڈ ہوگا تو وہ کیا ہوگا کیونکہ نگے کیو دائرکشن ہے تو اس کو میں کہہ لیتا ہوں یہ میرے پاس ہوگا کوئی مثال کے طور پر میں کہہ لیتا ہوں یہ گسچنس ٹھیک ہے اور یہ چیز آگئی اور اس کا وائے کوگنیک کیا ہوگا تو اس کو میں یہ کلے تھا اس نے بی گسکنس کور گیا ٹکے اب گی پوائنگ کے کوگنیکس لکھوں میں اس گی پوائنگ کے جو کوگنیکس ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہونے ہیں کہ دیکھیں میں اس جانب لکھ رہا ہوں اس پیس کی وجہ سے تو دیکھیں وائے ہمارے پر یہ پورا گسکنس کیا ہے ٹکے نا تو اس نے تھوڑا سا دیکھئے اے مائنس اے سے گسکنس کم کور گیا تو مائنس لگا اور اب ہمیں کیا چاہیے اتنا گسٹ شایئے یہ والا ٹکے نا تو یہ والا جو یہ جو اتنا گسٹ ان سے یہ ماہنس کروا اللہٍ خاند کیا ہوا این تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو گسٹ ان سے وہ ہمارے پاس کیا تھا یہ والا تھا اتنا اس کو میں کہہ لیے تھا ہوں یہ ماہنس اس کے اندر پلس کا روانہ م doing جو ابھی یہ فريغہ میں تو اس کے اندر پلس ہو گا ضائر یہ پورے سکیںھ کے اندر سے ہمارے پاس اتنا گسٹ ہے جو ہے یعنی اتنا گسٹنز پلس ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا اس میں سے basically منس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کہلوں گا یہ جو گسٹنز میرے پاس اس میں ایک ہوگا اس کو میں جی parties کہلیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کیا کہلوں گا جی awards ٹھیک ہے اس کو ہی رائز کرتا ہوں میں اور یہ میرے پاس کیا ہو گا یافت انس کے لیتا ہوں اور یہ یہ دی ٹھیک ہے اور آپ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہمارے پاس آہ گئے ٹھیک ہے اور whatONGросا ہے تو دیکھ اس نے بھی کور کیا ہے کس کور کے وہاں ٹھیک ہے تو یہ بھی وائی کہ آئے گئے بھی لیا thirds میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے کورجنر ایک زیدگتا ہوں میرے پاس کیا ہمارے آہ میں پروف کرتا ہوں میں پروف کرتا ہوں میں کوگنیکس کے نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ہمیں ایک کوگنیکس چاہیے تو ہمارے پر ایک ایک کے جو ہمارے پر جو کوگنیکس ہوں گے وہ کیا ہوں گے اگر میں ایک کے کوگنیکس دیکھوں ایف تو ہمیں معلوم ہے ای ہمیں معلوم کرنا تو ایک کے کیا ہوں گے تو ایک کے کوگنیکس معلوم کرنے کیا مگ پوائنٹ فارمولا لگے گا مگ point formula کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں جو اس کے جو دو دو point جو ہوتے ہیں یہ والا اور یہ والا ان کے جو مگ ان کے جو point ہوتے ہیں ایک سے ایکس اور y والے ان کو ایڈ کروالے تھے ٹھیک ہے اور two پہ گوائی کروالے تو میرے پاس کیا ہو جائے گا minus a plus ہمارے پاس اے ٹھیک ہے اور جوائی کی بائی two اور y coordinate کیا ہوگا ہمارے پاس y coordinate ہمارے پاس ہو جائے گا او سوری یہ ہمارے پاس ہے یہ میں نے غلط لکھ دیا یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو c coordinate ہے ہمارے پاس جو c یہ جو c کا جو coordinate بننا ہے وہ ہمارے پاس کیا بننا ہے miljekt وائنگ فارمولا دیکھئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ای اور ہمارے پاس کیا ہوگا اے اور جوائیس بائی ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک وائیس بائی ٹھیک ہے ہمارے پاس وائیس بائیگ کیا ہوگا تو بی پلاس زیرو جوئید پ野گ وائیہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پلس تھا اور یہ آپ اس میں cancels ہوگا transition جو کوئek بنیں گے نا basically ہمارے پاس کیا بنیں گے اگر ای کے میں کوئدنٹس کی بات کر رہا تو وہ ہمارے پاس بنے گا اے اوبا то ہمارے پاس بی اوبا تو ٹھ aíکے یہ Umwriter ای کے کوئی ناس آگے گ techniques کی بات کروں جی کہاں پر لائے کر رہا ह utilized تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو یہ ملو میٹ پوائنٹ ہیں نا تو ان کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس اوپلس ایکس اوان جو ایکس اوائن ڈو وائٹ 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 و ٹھیک ہے اور وائی کوگنیکس کیا ہوگا اور وائی کوگنیک کی بات کرو تو وائی کوگنیک ہو جائے گا ہمارے پاس بی پلس بی اور یہ جوائے گا ہوگا ٹو سے اور یہ بھی جوائے گا ہوگا ٹو سے ٹھیک ہے اگر میں اس کو اور مزید سولف کروں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو ٹو اے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو اے کیونکہ یہ سائن اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہمارے پاس یہ دونوں ایک ہوجائیں گے یہIF میں تو وہو جائے گا تو اور ہمارے پاس کیا سکتے ہیں تو اگر بچے گا صرف ہمارے پاس اگر بچے گا صرف ہمارے پاس بچے گا کہ ادھر ہمارے پاس کیا بچے گا بی بچے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی جانب اس نے جو جس کور کیا ہے جی نے وہ کتنا کور کیا ہے وہ بی کور کیا ہے نا تو دیکھیں بی ہی آیا ہے وائی کی طرف ٹھیک ہے اس کو میں ذرا ایریز کرتا ہوں اب ٹھیک ہے اس کو میں ایریز کر لیتا ہوں اس کو ایریز کر رہا اور ہمارے پر ہی آگئے اب میں کیا دیکھنا ہے مجھے ایچ پوائنٹ کا آ رہا ہمارے پاس ہو جائے گا یہ ہمارے پر جو دو دو کوڈنٹس ان کو سم کر لیں گے y اور x ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس a پلس d midpoint formula لگا رہا ہوں ٹھیک ہے midpoint formula میں لگ جاتا ہوں x2 plus x1 divide by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس midpoint لکھا اور یہ midpoint کی نا basically h کے midpoint کی یہ سارے midpoint ہے تو midpoint کی میں نکال رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو midpoint formula سے تیج میں نکال رہا ہوں اور ہمارے پاس y کوڈنٹس کے لیے کیا ہوگا y2 plus y1 ٹھیک ہے اور divide by 2 اس طریقے سے نکال رہا ہوں اب ادھر بھی میں کسی کو بھی y1 اور y2 بنا لوں تو basically addition ہی ہو رہی ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بنا لوں تو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوگا plus minus a ٹھیک ہے اور y کوڈنٹس کے اگر بات کروں تو y کوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بی بلس divide by 2 اور b plus 0 divide by 2 ٹھیک ہے یہ چیز آگئی اب ہمارے پاس جو ہے نا اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس ہو جائے گا اگر میں ادھر دکھاؤں اچھ ہمارے پاس کوڈنٹس ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس مائنس ہو جائے گا ہسان تو ہمارے پاس 2 a minus 2 a ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس ڈی divide by 2 اور ہمارے پاس ہو جائے گا b over 2 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جنوں کوڈنٹس آگا اور f کوڈنٹس ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے f کوڈنٹس لکھا ہوا ہے اب دیکھیں میں کیا کروں گا صرف دو ویلیوز جو آپ وہ لکھوں گا ٹھیک ہے اور باقی ویلیوز آپ خود نکالے میں کوئی سی بھی دو سائق لیتا ہوں اور ان کو پروف کرتا ہوں میں لے لیتا ہوں جی ایف تو میں کیا کرتا ہوں جی ای جی اپنا میں جی ایچ کون سی والی پروف کروں کوئی سی بھی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اگر جی ایچ میں لیتا ہوں مجھے پروف کرنا ہے جی ایچ برابر اے ایف کے ٹھیک ہے تو جس گسٹنس فارمولا لگے گا تو ہمیں جی ایچ اور ای ای ایف کا گسچنس نکالنا پڑے گا تو جی ایچ کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس کیا بنے گا جی ایچ کب جسٹنس ہے نا وہ ہمارے پاس کیا بنے گا تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوا ایکس ون ایکس ٹو Limass ایک ون ٹھیک ہے تو ہمارے پر اس کے کوانอیکس لکھے میں ٹھیک ہے تو یہ جی اور ایچ تو کیا کرتا ہوں میں مائنس 2A ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس DE ہمارے پاس یہ سوری اس کو میں پروپر شیپ میں لکھتا ہوں گسکینس فارمولا ہے کہ اگر میں یہاں لکھ دوں تو ہمارے پاس یہ برابر ہوتا ہے کوئی بھی گسکینس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے X2 مائنس X1 اس کا ہول سکوئر پلس ہمارے پاس Y2 مائنس Y1 اور اس کا ہول سکوئر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو GH جسکینس ہے نا GH جسکینس ہوئے وہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا GH ہمارے پاس برابر ہو جائے گا کس کے ہمارے پاس مائنس 2 ٹھیک ہے A پلس DE ٹھیک ہے یہ کوڈنیکس آگئے ٹھیک ہے اس کو میں نے X2 آ لیا اور پھر مائنس ٹھیک ہے اور مائنس اس میں سے کیا ہوگا مائنس H کے کوڈنیکس ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس مائنس 2 A یہ مائنس آنے اس لیے بریکٹ میں لکھ رہا ہوں 2 A پلس D اور یہ دیکھیں یہ جوائید بائی 2 تھا اور یہ بھی جوائید بائی 2 ہے ٹھیک ہے اور ان سب کا کیا ہوگا ہول سکوئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہوگا پلس کس کے کوڈنیکس دیکھیں میں نے اس کو کیا منائے X2 بنایا تھا اب اس کو کیا مناؤں گا Y2 تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا دیکھیں بار پر اوپر جا رہا ہے B مائنس B 2 ٹھیک ہے اور اس کا سکوئر یہ دیکھیں اس کی ویلیو آگئی اب دیکھیں اس کو میں مزید اگر سولف کرتا ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گی ویلیو مائنس 2 A پلس D پلس یہ پلس سہیدھا پلس E پلس یہ مائنس 3 اس سے ملکپلہ ہوگا کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بہت تنگ ہر ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس 2 A اور یہ پھر مائنس 3 اس سے ملکپلہ ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا مائنس D ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا تھا 2 رہے گا اور یہ 2 ان کے دیکھیں جی نومینیکر سیم ہے تو ہول جی نومینیکر میں لکھ سکتا ہوں تو اس کا 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہول سکوئر ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس اس کا ہول سکوئر ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے پلس پلس ہمارے پاس رہے نا یہ بی اب دیکھے 2 ادھر بھی لے کے آنگا 2 پر بھی تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اس میں سے جائے گا تو ہمارے پاس صرف کیا بچے گا بی آور ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا بچے گا بی آور ٹھیک ہے اور اس کا بھی کیا ہوگا ہول سکوئر اور مزیز اگر میں سولف کروں گا تو میرے پاس کیا ہو جائے گی دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو جائے گی وی ہمارے پاس 2 اے اور 2 اے مائنس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس دی اور یہ دی مائنس ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا بچائیں سریف ای دوائی بائی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جائے نا ہمارے پاس ان کا کیا برابر کس کی پروف کرنی ہے ان سب کو اگر میں ریز کرتا ہوں ان سب کو اگر میں ریز کر لوں تو یہ ویلیو ہمارے پاس جو ہے نا کس کے برابر پروف کرنی ای 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 اگر ہمارے پاس یہی آتی ہے تو ہم نے بھی پروف کر لیا ہے ٹھیک نا اور باقی جی ای اور ای 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 یعنی میں یہ والی سائی اور یہ والی سائی پروف کر رہا ہوں برابر ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ والی پروف کرنی خود سے کوئن ایک میں نکال دی ہیں تو اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ای 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 ہمارے پاس زی پروف ای ای آپ جائے اس کو اور اس کو پروف کر رہا ہوں آپ نے یہ اور یہ یہ پروف ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں بتا رہا تھا تو ہمارے پاس جو est ایچ کی میں نے ویلیو لے لی ہیں ٹھیک ہے اور اب میں لوں ہاں ای ایف کی ویلیو ٹھیک ہے نا تو ای ایف کی ویلیو کیا ہوگی تو دیکھیں ای کوٹ نا اس میرے پاس کیا لکھے میں ہے تو میں اس کو بنا ہوں تو ایک سوائنٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ای اوور ٹو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس مائنس کیا ہوگا اس کے اندر سے مائنس ہوگا زیرو اور اس کا ہو جائے گا سکوئر پلس ہمارے پاس کیا ہوگا بی آور ٹو جوائک بائی مائنس ٹھیک ہے اور سوری سکوئر ٹھیک ہے اور اب اس کی ویلیو کیا جائے گی ہمارے پاس دیکھیں یہ زیرو ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا صریف ای سکوئر اور ہمارے پاس نیچے آجائے گا فور پلس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بی سکوئر ٹھیک ہے اور نیچے کیا آجائے گا ہمارے پاس فور کیونکہ یہ زیرو ہے اور ان دونوں کا سکوئر اور اس کو ہیں اور اس کو مزید سولف کریں گے تو ہمارے پر یہ کیا ہوجائے گی ای جی نومنکر سیم ہے تو ای سکوئر پلس ہمارے پاس بی سکوئر بائی فور اور اس کا روک الگ کر لیں گے اور یہ روٹ ہونے کے بعد یہ آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گی ہمارے پر یہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ڈا دکھاؤں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں کیا ہے برابر آئی ہیں یہ ہمارے پہ کون سے یہ اے ف ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا اے اے ف برابر آگئی ہے جی اچ کے ٹھیک ہے یہ دونوں سائگ آپ میں کیا ہے یہ برابر آگئی ہے اب آپ نے یہ دونوں سائگ جو ہے نا ہ اور جی ای یہ آپ نے پروف کرنے ہی برابر ہے یا نہیں ٹھیک اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس کو فائنگ آکٹ کر لیا اب آپ کی مرضی تھی کوئی کی لیکرل میں نے کان لی ہے تھا میٹ نے ملیا تھا اس کا پوائنٹ آپ یہ اس کا اے ورٹیکس زیرو پہ رکھ لے دیں آپ کی مرضی ہے کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا تو یہ سارا اوورال ہمیں کس کی مدد سے ہی ہم سارا نکال پائیں کہ ہمارے پر دونوں سائی کے برابر آئی ہیں وہ رولز فوردہ چوائیس آف ایکسس کی وجہ سے کہ ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے آدھے سے زیادہ کوڈنیکس معلوم ہو جاتے ہیں ایکسس کی وجہ سے کہ کون سا کوڈنیکس کہاں لائے کر رہا ہے کیونکہ اس کوڈنیکس تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تھوڑا لی ٹھیک ہے نا اب ہم بات کرتے اس کے اگلے ایک توپک کے اوپر